بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوری جرعت کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ نے محسوس کیا ہوگا کچھ دنوں سے صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے صحابہ کے خلاف زبان درازی چل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بوک پہ اور سوشیل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں میں آپ کو کھل کر بتاؤں گا یہاں پر یہ میری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچانا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچاؤں افسوس اس بات کی ہے کہ پہلے مدہ صحابہ کا پروگرام ہوتا تھا صیرت صحابہ کا پروگرام ہوتا تھا پہلے دین سمجھنے کے لیے پروگرام کیا جاتا تھا پہلے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے لیے پروگرام کیا جاتا تھا پر آج یہ دور آ گیا کہ صحابہ پہ بھونک مارنے کے لیے صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے مجلسیں لگائی جا رہی ہیں باقاعدہ جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں غور کرو مسلمانوں یہاں سمجھو خصوصا میں یہ کہنا چاہتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں جو بہتی ضروری ہیں وہ آپ سن لیں انشاءاللہ میری باتیں آپ سمجھ جائیں گے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا میرے آقا سرور عالم احمد مجدبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے حدیث دیکھیں بخاری میں موجود ہے فتول باری میں کھول کر دیکھیں عمدت القاری میں کھول کر دیکھیں تاریخ گواہ ہے آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں کھول کر دیکھیں تاریخ کی کتاب سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بتائیں آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول ایسے سخص کے لیے جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور یہ آج مجلس لگا کر ان کو کالیاں دے رہا ہے ان کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا سارٹیپیکٹ دے رہے ہیں آپ اور ایک بات بتا دوں آپ کو غزوہ ہنین کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا سورہ توبہ کھول کر دیکھیں آیت نمبر چھپیس پر جو غزوہ ہنین کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے غزوہ ہنین میں شریک ہونے والے یہ تمام کی تمام مومنین ہیں ان کے ایماندار ہونے پہ ان کے مومنین ہونے پہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اس غزوہ ہنین پہ شریک ہونے والوں میں سے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں آپ بتائیں قرآن جس کی گوائی دے رہا ہے کہ یہ مومن ہے لیکن افسوس آج حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنا کر ان پہ بھوکا جا رہا ہے ان پہ لاندان کیا جا رہا ہے کیسے کیسے الفاظ بدبخت باغی کیسے فاسق فاجر ایسے ایسے الفاظ صحابی رسول کے بارے میں آپ نکال رہے ہیں افسوس ہو رہا ہے غور آپ سمجھیں مسلمانوں آپ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جب حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے ان کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی اس کے بعد لوگوں نے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو برا بھلا کہنا شروع کیا گالی دینا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی آپ بھی سنیں اس پہ غور کریں حضرت علی نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں حضرت علی فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں کافر یا فاسق نہیں ہیں ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں قرآن بھائی کس کو کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی ہیں قرآن کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کو کافر کہنا تصور نہیں کرتے ان کو فاسق کہنا گوارہ نہیں کرتے آج تو کون آ گیا جو ان کو فاسق اور فاجر کہنے لگ گیا تیری کیا اوقات ہے حضرت علی کے سامنے صحابی رسول کے سامنے تیری کیا اوقات ہے جو تو ان کو کافر اور فاسق کہے افسوس ہے ایک موقع پر آپ کو بتا دوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس پر لانت ہو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان کو برا بھلا کہتا ہے اس پر لانت ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان ایسے سخت پر لانت بھیج رہے ہیں حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے سب سے بترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کی حق میں بے باق ہیں آپ دیکھیں حدیثیں موجود ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ انسان ایسے سخص جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے ان کے بارے میں بے باک ہو ان کے بارے میں زبان دنازی کرے وہ سب سے بترین ہیں بتائیں یہ آج صحابہ کے خلاب بھونک رہا ہے اس سے بتر کون ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ تو بترین انسان ہے جو میرے صحابہ کے خلاب بھونک مارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ حدیث معلوم ہے کہاں ہے بخاری میں موجود ہے مسلم شریف میں موجود ہے ترمیز شریف میں موجود ہے ابو دعوت شریف میں موجود ہیں دیکھیں آپ کھول کر حدیث موجود ہے یا نہیں بالکل اعلیٰ درجہ کی حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے فانسی کو فانجر پتہ نہیں کیسے کیسے گندے الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ بھی صحابی رسول کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے یہ دین کا حصہ بن سکتا ہے ایسا انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی نہیں کرے اس کی پیروی کی جائے گی کیا وہ پیروی کرنے کے لائق ہے پھر آگے اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا اگر صحابی رسول ایک مد خرچ کرتے ہیں اور تم اہد کے پہنڈ کے برابر سونا خرچ کر دیتے ہو پھر بھی تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے صحابہ کی فضیلت لیکن افسوس آج ایسے لوگوں پہ اور ایسے لوگ جو خود پروگرام کرا رہے ہیں خرچ کرا رہے ہیں اب سوچئے آپ سمجھئے غور کرئے صحابہ کے اوپر بھوک مارنے کے لیے صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے باقاعدہ مجلسیں لگائی جا رہی ہیں اور اس میں لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے اس میں اس پروگرام کو سننے کے لیے کچھ حضرات جہاں بھی رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام پہ جائیں گے سوچئے کیا افسوس کا مقام ہے ایک حدیث آپ کو سنا دوں تبرانی میں اور اسی طرح مستدرک حاکم میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی فرستوں کی تمام مسلمانوں کی لانت ہے اور اس کی فرض عبادات نفل عبادات قبول نہیں ہوتی ہے یاد رکھیں یہ حدیث موجود ہے پتا چلا تو جتنا بڑا ولی کا جو ہے عہددار بن جائے تیری جو ہے سناکت چاہے پوری دنیا میں ہو جائے چاہے تیری کوئی دنیا میں جتنی بڑی اوقات بن جائے لیکن اگر تُو نے صحابہ کے خراب بھوک مارا یاد رکھ تیری کوئی عبادت قابل ہے قبول نہیں ہے تو پتا چلا کہ تُو واقعیتاً ولی نہیں بن سکتا تو تُو دکھانے کے لئے بن سکتا ہے حقیقتاً تیرے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے یاد رکھیں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو اس کی دلیل بھی چھوٹی نہیں ہوتی میں ہاں آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو اس کے خلاف تم اس کے خلاف کیوں بولتے ہو سنو جو صحابہ کو بھوک مارتا ہے اس سے تمہیں تکلیف نہیں ہوئی میرے اس کی گرفت کرنے کی وجہ سے جب میں نے اس کی باتوں کو پکڑا اس سے تمہیں تکلیف ہو گئی جب وہ صحابہ پہ بھوکتا ہے وہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے اس وقت ایسے لوگ ڈوب مرو تم تمہیں جینے کا حق نہیں ہے یاد رکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں وہ جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان بیانات پہ جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جوابات کی ضرورت پڑے رابطہ کریں میں اپنی طرف سے نہیں سائد کہ آپ علماء اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑتے ہیں یہ تمام دلائل کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کا قصور ہے آپ کا اگر آپ کو ان کے دلائل کے جوابات معلوم نہیں ہے جوابات تو پہلے سے دیے جا چکے ہیں پڑھئے کتابیں حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو مستقل کتابیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کریں یہ ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی برہ اکرم میں بلاخر سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں آپ اپنے ایمان کو بچائیں یاد رکھیں خصوصا حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبیں وہی ہیں جو قرآن مقدس کی کتابت کرنے والے ہیں جن پہ آج ہم بھروسہ کر کے قرآن مقدس کو بھی حق مانتے ہیں آپ انہی پہ انگلے اٹھائیں یاد رکھیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایسے لوگوں سے ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں ورنہ بہت خطرے میں آپ آ سکتے ہیں آپ کا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے اللہ ہم تمام کو اس سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کی مکمل حفاظت فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں